رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ تو قرآن کی نسبت خود خدا نے قرآن ہی میں بیان فرما دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تو جس ماہ مبارک کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے آپ خود سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں رمضان کے مہینے میں حضرت جمرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے دور کسے کہتے ہیں؟ دور کہتے ہیں کہ ایک پڑے دوسرا سنیں دوسرا پڑے پہلا سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے جبرائیل امین علیہ السلام سنتے تھے پھر جبرائیل امین علیہ السلام تلاوت کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتے تھے کائنات کا جسے کہا جائے نہ کہ بہترین دور قرآن تلاوت قرآن جن میں سننے والا تمام رسولوں کا سردار اور پڑھنے والا تمام فرشتوں کا سردار پھر سننے والا تمام فرشتوں کا سردار اور پڑھنے والا تمام رسولوں کا سردار تو یہ قرآن پاک کا دور تھا جو رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد آئیمہ مجتہی دین بزرگان دین کا جو معمول ملتا ہے سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہے کہ امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں پانچ دس مرتبہ نہیں اکسٹھ مرتبہ سکسٹی ون ٹائمز قرآن پاک مکمل تلاوت کیا کرتے تھے ایک قرآن کی تلاوت دن میں کرتے تھے ایک تلاوت قرآن رات میں کرتے تھے اور ایک تلاوت قرآن تراویح کی نماز میں مکمل کیا کرتے تھے اکسٹھ مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور بعد بزرگوں سے باسٹھ مرتبہ سکسٹی ٹو ٹائمز قرآن پاک کی مکمل تلاوت مروی ہے کہ وہ تراویح کے اندر دو مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے یہ تلاوت قرآن کا خاص مہینہ ہے یہ خدا سے محبت کے اظہار کا خاص مہینہ ہے تلاوت قرآن کرنا ایسے ہے جیسے خدا کلام فرما رہا ہے ہم سن رہے ہیں کیونکہ قرآن کیا ہے کلام الہی ہے اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ گویا یوں ہے کہ خدا کا کلام ہے ہم سے ہو رہا ہے خدا کا کلام ہے ہم سن رہے ہیں اور بزرگاں نے دین نے فرمایا کہ تلاوت قرآن میں لذت حاصل کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ خداوند قدوس کلام فرما رہا ہے ہم اس کلام کو سن رہے ہیں